بھائی جن کہاں سے آئے ہیں میں چترال سے آیا ہوں چترال ادھر بھی کوئی دشتگرد ہے نہیں نہیں دشتگرد نہیں ہے دشتگرد کوئی نہیں ہوتے دشتگرد لوگوں کو بنایا جاتے ہیں جو تعلیمی آفتہ نہیں ہے صحیح ہے آپ پڑے لکھے ہیں کیا تعلیم ہے میں میں پولٹیکل سائنگ ہوں کیا کرتے ہیں اگر کوئی سیاستدان ہو جس کو ایکسپوزیر رہا تو آپ اس کو پولٹیکل سائنس پڑھا سکتے ہیں سیاستدان اگر تعلیمی آفتہ ہو تو اس کو نہیں پڑھا سکتے اگر انپڑھ ہو تو اس کو پڑھا سکتے اور اگر کوئی بظاہر پڑے لکھی اور انپڑھ ہو تو پڑے لکھی ہوگی انپڑھ نہیں ہو سکتا ہے اس کے پاس اگر جالی ڈگری ہوگی تو انپڑھ ہی ہو سکتا ہے مریم بی بی کی اور یہ ریسنٹ ہماری گورنمنٹ میں سے بھی کچھ لوگوں کے سرکاری اوفیشلز کی بھی سٹیٹمنٹ سن کے کیسا لگا اور میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتا ہوں کیونکہ ہمارے اندر تعلیم کی کمی ہے تعلیم کی کمی کی وجہ صحیح ہو سکتا ہے ہمارا ایک درخواست ہے مریم صاحب کو اور یہ پورا پاکستان کو کہ ہم پنجابی پتھان سندی بلوچی ہم صاحب ایک ہیں یہ ہمارے کرسی کے لیے نہ بولتا ہے سندو میرا پلاڈیرا ہمیں یہ کام نہیں کرنا پنجابی پتھانے ہم ایک دوسرے کو جان دینے کو تیار ہے پاکستان کے لیے تیار ہے ان کو ٹرائی مارنے دو آپ نے ڈیوائیڈ نہیں ہونا ٹیک ہے جی آپ نے اور میں نے نہیں لڑنا ہم نے ان کو بار بار ایک چیز دچ نہیں ہے کہ ہم صرف پاکستان ہم پاکستانی ہیں اور ایک بھائی ہیں ہم چار سوپے والا چار بھائی ہیں ہم ایک روٹی میں ٹیم گزارے گا بار بار ٹرائی مارن دے ہمارا بس یہی ٹرائی ہے کہ چارے صوبے چار بائی ہے ہم ایک روٹے بھی گزارا کرے گا تم پانچ روٹیوں میں گزارا نہیں کرتا ہم یہی پر ایک روٹیاں زیادہ کمالیں ہم چاروں ایک کھا لیں ہم چاروں ایک کھا لیں گے انشاءاللہ لیکن اس کو گزارا نہیں ہوگا ہم روٹیاں کمالیں گے انشاءاللہ اللہ دینے کا بادہ ہے کہاں سے آئے ہو بھائی صاحب میں بھائی جان آیا ہوں چھوٹا فون روڈیو سونو بھائی جان صاحب لیکو کہاں سے آئے ہیں یہ مڈی بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ ادھر آئے ہوئے ہیں یہاں کی زمان پارک میں اپنے پارٹی کے سارے جس طرح لوگ آئے ہیں تو ہم بھی ادھر آئے ہوئے ہیں دہشتگرد نظر آیا ہے دہشتگرد تو ایک انہوں نے ٹرم بنائی ہوئی ہے نا یہاں پہ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو بڑے پرامن ہیں نا دہشتگردی کا ان کے لیے کے پی سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے یہ ٹائٹل دیا گیا ایک ڈیفرنس یا ایک وہ ڈیوائیڈ کرنے کی اٹائمٹ دیکھیں یہ والے جو کارڈز ہیں نا یہ پہلے بھی یہ چلاتے رہے ہیں صرف اپنے مضموم مقاصد کے لیے کبھی سندو کارڈ چلاتے ہیں کبھی پنجاب والا چلاتے ہیں اب جس طرح کیپی کے لوگ جو ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ نے کرم کیا اور امن ہو گیا ہے تو وہاں پہ اب کوئی دہشتگرد ماشاء اللہ ہے بھی نہیں تو ان کے بارے میں ویسے بھی کسی سیاستدان یا کسی پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو جو لیڈرز ہیں ان کے لیے یہ والا لفظ تو میں سمجھتا ہوں اس کی تو میرا کہلہ ہے کہ مضامت کا نشائی ہے جتنی کارنی چاہی ہے بس ہمیں دیشتگرد یہاں پہ نظر نہیں آیا پنجاب پلیس کے درشتگرد نہیں نظر آپ کو نہیں نہیں یہاں پہ درشتگرد تو بڑی باتیں آپ کو تو پتے ہر جگہ چوری وغیرہ ہوتا ہے یہاں تو ہمارا سامان ایسا ہی پڑھائے یقین کرے لوگ ہی پازت کرتے کہ یہ پلانا کی سامان ایسا ہی پازت کرے یہ خان کے سپاہی ہے خان کے پور سے پورا پاکستان خان کے ساتھ کڑھائے لیکن یہ جو پاسٹ حکومت درشتگردہ نہ رہو ہے تو ان کا ہے جب شیرگر میں ناؤگیدل آئی جاتے دیکھو خان نگل گئے عدالت لیکن عدالتوں کو سو موٹوئیزن پر ایکشن لینا چاہیے کیونکہ خان کو عدالت نے بولایا تھا دست پدستہ یہ عدالتوں نے درخواست کرے نہیں خان کو عدالت نے بولایا تھا وہ قانون کا قانون کو پالو کر رہا تھا عدالت کے پاس پیش ہو رہا تھا یہاں یہ حکومت آئی فردشتگردہ نہ رہو ہے تو ان کا ہے دیکھو زیادتی کی یہ زیادتی کی ان کی زندگی کو ہر سکن پر خطرہ ہے کوئی بھی آ سکتا ہے ہم کڑے ہم جان دے دیں گے لیکن خان نہیں دیں گے یہ یاد رکھنا محسن نگوی میں پاکستانی ہم پاکستان سے ہیں ہم کسی صبح سے نہیں ہیں ہم پاکستانی ہیں یہ جتنے بھی مریم صاحبہ جو کارڈ چلا رہے ہیں دشتگردی والا اسے کو یہ کارڈ ادھر چلا ہے جدھر لوگوں کو شعور نہ ہو ابھی الحمدللہ ہمارے خان نے ہمیں شعور دیا ہمیں پہچان دیا اگر یہ بچہ کسی کو دشتگرد نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم بالکل دشتگرد ہیں لیکن نہیں ہم پاکستانی ہیں ہم سب ایک بھائی ہیں اور یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے دیکھو خان صاحب چلا گئے اسلام آباد اور دشتگرد تو وہ تھے جنہوں نے پاکستانی اس پر حملہ کیا میرے بھائی بات اس طرح ہے کہ آج تکر عمران خان نے نہ کسی کے جہاز سے ننگی تصویریں گرائیا نہ کسی کو اس نے کہا کہ ہم اس کو سڑکوں پہ گسیٹوں گا اس نے سب یہ کہا کہ ہمارے بچوں کو مستقبل بنیں اس نے ہماری مستقبل کی بات کی اس بچوں کی مستقبل کی بات کی اور اس کے لئے اگر ہماری جان بھی قربان ہو جائے تو ہم پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے ہمیں پر امن طریقے سے اس ٹریک پہ لے جائے کہ جہاں آپ کا اور میرا ملک ترقی کی راہ پہ چل پڑے آسانی ہوں دیکھو سر ہم تو وہی کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم تو وہی کر رہے ہیں جہاں عدالت بلا رہے ہیں ہم خان صاحب آج خان نے کہا سپیچ میں کہ کوشش کریں یا ہم استعداہ کی ہے کہ مجھے ویڈیو لنک پہ لے لیا کریں یہ اچھی بات ہے دیکھو ایک آدمی کو ایک دپا اس پر حملہ ہو چکا ہے یہ کون کہ سکتا ہے کہ اس پر دوبارہ حملہ نہ ہو یہ ہو سکتا ہے لیکن اب ویڈیو لنک کے اگر اس کا پیشی جو ہے وہ اگر قبول کیا جائے تو ہم عدالتوں کے شکر گزار رہیں گے تھانکیو لالہ کہاں سے ہے لالہ بسم اللہ الرحمن الرحمن میں تو ہوں پاکستانی بولوچستان سے آیا ہوں زلہ پشین سے آیا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں ہماری جواب ہے ہماری ڈیوٹی ہے اور اس لئے کہ ہمارا توڑا سا توڑا سا میں سچ بھی آپ لوگ پورا دنیا کے گلی گلی میں پہنچا دیتا ہے وہ بھی پیس سب بھی لالہ یہ آپ لوگ کا مربانی ہے تیسرا بات یہ ہے یہ جو دشتگردی کا بار بار بات ہو رہے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے امریکہ تو شروع سے یہی مسلمانوں کو توڑنے کے لیے یہی لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ اللہ کا فضل کرم ہے اللہ نے اس کو مٹانے کیلئے امران خان کو بیجا اور امران خان نے اتجاجا وہ چیز کو مٹا دیا جبکہ پتھانوں کا پنجاب میں انٹری پر پائیوندی لگا دیا ایک لاکھ ساٹھ آزار شنختکار بلاک کر دیا اس کے بعد پھر بھی یہی امران خان تھا رشید محمود اور سید مراد اس نے پارلیمنٹ میں اتجاجا وہ بھی ختم کر دیا اچھا اگلا بات آتا ہے دیکھو ہمارا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے یہ پلیس میں جو کچھ ہے کچھ اناثر ہے باقی ہمارا بھائی ہے میری ترخواست آپ سے ایک ہے مجھے بڑا اچھا لگا جب آپ نے کہا میں پاکستانی ہوں اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ بیٹے نہ بلوچی ہو نہ سندھی ہو نہ پختون ہو نہ پنجابی ہو پاکستانی ہو میری جیب میں جو شناختی کر رہی ہے یہ آپ کی جیب میں ہے یہ ہمارا پیچان ہے یہ پیچان ہے اور یہی پیچان کو قائم رکھنا ہے اور بچوں کو بار بار بتانا ہے کہ بیٹے نفرت نہیں کسی سے سب بھائی ہے ایک میسیج میں اور دوں گا آج جو چار گھنٹہ پہلے محسن نکوی نے جس کے اباو آجدہ امریکہ اور برطانیہ ہے آج اس نے کانپرنس کیا ہے کہ سختہ زبان استعمال کرتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں آئے پاکستان کے قوم کے سامنا کرو اور خاص کر کے پی ٹی آئی ورکر کے سامنا کرو تمہارا کیا عشر کرتا ہے وہی عشر ہوگا جو اس کا با اجدہ نے ہم لوگوں نے اس کا عشر کیا ہے کہاں سے آئیں بھائی صاحب جمرود سے خیبر جن سے جمرود مجھے اچھا لگتا کہتے ہیں پاکستانی ہوں کیوں نہیں صرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ہوں کیوں نہیں ہم پاکستانی ہیں یہ پہچان اب بھول جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے کہ میں سوات سے ہوں میں حفظہ بات سے ہوں میں لہار سے ہوں میں کراچی یہ بھول جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے میں نے تو بھول دی گیا ہے دو سال کے لیے بھول کے نہ صرف پاکستانی بن جا میں نے ساری عمر کیلئے بھول دیا ہے پاکستانی پاکستانی کیا کر رہے ہو میں تو ایک ملازمی فکر میں یہاں پہ کیا کر رہے ہو یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ بننے آیا ہے کس کا امران خان صاحب کا سیکیورٹی گارڈ صبح جو بارش ہوا ہے ایدھر جگیٹ ہے نا ان کے سامنے سارے برش میں نے خود گرزاری موچ پر خاند تو نہیں لگی ٹڑڑ کیا ہو گیا ہے امران خان صاحب کیلئے اب ٹڑڑ تو ایک چوٹی سی بات ہے ہاں